مرسیہ کی تشریعات کے سلسلے میں مرسیہ حالی جو کہ صفی لکھنوی صاحب نے لکھی ہے کہ تشریع کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں اس بز میں آ کے جانے والا پھر جا کے ادھر نہ آنے والا کھوٹوں کو کھری سنانے والا اے قوم تیرا جگانے والا خاموش لہد میں سو رہا ہے اور اس کو زمانہ رو رہا ہے صفی لکھنوی کہتے ہیں کہ حالی اس بز میں آئے اور چلے گئے ایسے گئے کہ لوٹ کرنا آئے وہ قوم کو اپنی شاعری سے بیدار کرنے والے اور بروں کو نصیحت کرنے والے تھے اور وہ شخص اپنی قبر میں خاموش سو رہا ہے اور لوگ اس کی یاد میں آنسو بہا رہے ہیں سلطانِ قلم روخِ عالی اقلیمِ سخن کابابِ حالی بے مثل مثالی مثال بے مثالی شمسُ العلماء جنابِ حالی زیزت و خواجہ گرامی الطاف حسین نامِ نامی حالی خیال کی ممنکت کے سلطان اور اشار کی سلطنت کے بلند باپ تھے گوکِ شمسُ العلماء ان کا خطاب تھا مگر درحقیقت وہ عالموں میں بے مثل تھے وہ صاحبِ عزت تھے ان کا نام الطاف حسین تھا کس بہرِ سخن کا آگیا نام بیتاب ہے مدوج جزرِ اسلام وُن نظم مسدس ارد انجام عبرِ بارہ گوھر کی ریزشِ عام راتِ نظر سخن دری کی راتِ نظر سخن دری کی سوکھی ہوئی کھیتیاں ہری کی یہ کس سخنگوں کا نام زبان پر آگیا اسلام کا مدوج جزر بے چین ہو گیا ان کی نظم مسدس کیا ہے مانو خدا نے عبرِ بارہ کے سے گوھر برسائے ہیں انہوں نے بہت ساری راتوں کو جاک کر قومی درد کو اشار کی لڑی میں اس طرح پھرو دیا کہ مانو اللہ کے فضل سے سوکھی کھیتیاں ہری ہو گئی ہیں سنجیدہ کلام نغمہ راز اندو ربائے طوائے ناساز سیدہ سادہ وہ اس کا انداز تھا سہرِ جرال پل کے اجاز پھونکی وہ سخن میں ایک نئی روح زندہ ہوئے پھر قلوب مضبو الطاف حسین حالی کا کلام سنجیدہ اور زوال پذیر قوم کو بیدار کرنے کے بھید اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں ان کا انداز سادہ تھا مگر لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا تھا انہوں نے شاعری کو فرسودہ رویہ سے پاک کر کے ایک نیا انداز دیا مرہوم تھے یادگارِ غالب تلمیز وفا شعارِ غالب دم سے ان کے بہارِ غالب روشن شما مزارِ غالب بے بادہ ہوایا افسوس گل ہو گیا اب جراغ افسوس وہ مرہوم غالب کے شاگرد اور یادگار تھے غالب کے وفا شعار شاگردوں میں سے تھے انہیں غالب کے مزار کی روشن شما کہا جاتا ہے مگر افسوس کہ آج وہ چراغ گل ہو گیا وہ خضرِ ادب عدیبِ مشاق فرخندہ سہر طبیبِ اخلاق یقتہ زمہ وحیدِ افاق گر نظم فرد نصر میں تاک پاکیزہ خیال پاک تینت جس بز میں ہو وہاں کی زینت حالی ایک مشاق عدیب اور عدب کو نئی رہا سے روشناس کرانے والے تھے وہ ایک نیک طبیعت اور نیک سیرت کے مالک تھے اللہ نے دنیا میں ان کو یقتہ اور بےمثال بنایا تھا نظم اور نصر دونوں میں ہی وہ لا جواب تھے وہ پاکیزہ اور پاک طبیعت کے انسان تھے وہ جس بز میں موجود ہوتے اس کی زینت بن جاتے ختم اس پہ تھی واقعہ نگاری تھا نظم لطف نصر آری ہر گوشے میں فیض ان کا جاری ہر کشت رہی ابیاری اندو رہا ربا نشات امید فرق افضا حیات جاویر صفی لخنوی کہتے ہیں کہ واقعہ نگاری کا سلسلہ حالی کی ذات پر ختم ہو جاتا ہے ان کی نظم نصر سے بھی زیادہ سہل اور سادہ ہے انہیں ہر سنف میں کمال حاصل تھا ان کے شاعری سے افسردگی کے بجائے دلوں کو فرط حاصل ہوتی تھی دنیا کا یہی ہے عام دستور ہم بز مہور افترخت سب دور سید کے جو نورتن ہیں مشہور جن میں ایک فرد ذات مغفور سب نظر اجل ہوئے وہ گوہر دکھلا گئے اپنے اپنے جوہر شاعر کہتا ہے کہ دنیا کا یہ دستور عام ہے کہ ایک جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے سرسید کے نورتن جو سب سے زیادہ مشہور ہیں ان میں حالی کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند تھا افسوس کہ اس بزم کے سارے موتی اپنے فن کے جوہر دکھا کر فنہ کو پا گئے تھامے قداجس جگہ وہی ہے لیکن پیرے موغا نہیں ہے ساغر ہے کہیں سوئو سب وہ کہیں ہیں دل در تی غم میں نتی نشی تی نشی ہیں قومی وہ جہا سارے ڈوبے ڈوبا چاند اور تارے ڈوبے شاعر کہتا ہے کہ اللہ خکم سے دنیا جہاں تھی وہی ہے مگر افسوس کہ پیرے موغا کے کمی اس کا احساس ہوتا ہے دل رنج و گم سے آغوش میں سما گیا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس قوم کے سارے جہاز ڈوب گئے ہیں ہرچند کے سبھی یہ نام وڑھ تھے رفتار جہاں سے باخوبر تھے آزاد روی کے رہا وڑھ تھے گویا کے چراغ رہ گزرتے خواجہ لیکن سبوں میں گل تھا پانی تھا مزاج سلح گل تھا سفی لکھنوی کہتے ہیں کہ سر سید اور ان کے سارے رفقہ جن میں حالی بھی شامل تھے اپنی جگہ نام وڑھ تھے ان کو قوم کے حالات سے آگائی تھی وہ آزادی کے دل دادا اور اس راستے کے چراغ تھے اس بزم میں حالی کی حیثیت ایک پھول جیسی تھی جو نرم دل اور سلح پسند تھا دل خون کیا جب اس خبر نے آنسو برسائے چشم ترنے دل سے درخواست کیجئے گرنے لکھی یہ صفی نہ ہوگر نے تاریخ وفات خواج حالی حستی حالی سے حالی جب حالی کے انتقال کی خبر عام ہوئی تو آنکھوں سے بے ساخ تانسو روان ہو گئے اور جگر نے دل سے درخواست کی کہ حالی کی تاریخ وفات لکھی جائے لہذا صفی نے اس مصرے کی معرفت ان کی تاریخ وفات نکالی ہستی حالی سے اب ہے کالی اس کے عداد جب ہم جمع کرتے ہیں تیرہ سو تیس مطابق انیس سو چودہ بیٹھتے ہیں تو آج کے اس پیریڈ میں بس اتنا ہی کل پھر کچھ اور مرسیہ کے ساتھ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے خدا بیٹھتے